پرالی جلانے کو لے کر اوبجلہ ادھکاری مہنگر نے پردھان سنگ کی آوستک بیٹھک مہنگر تحصیل کے کئی گاؤں میں کسان دھان کی کھیتی کے بعد بچے آوستے اس کو جلا دے رہے ہیں جیسے سنگیان میں لیتے ہوئے اوبجلہ ادھکاری سنترنجن نے گرام پردھانوں کو بلا کر ایک آوستک بیٹھک کی اور سمجھ پردھانوں کو نردیسیت کیا کہ ادھگاؤں میں کوئی پرالی جلاتا ہے تو اس کی سوچنا تحصیل پرساسن کو دی جائے اوبجلہ ادھکاری نے بتایا کہ کسانوں کے کھیتوں میں سیٹیلائٹ کے جیرے نہیں رچھن کیا جا رہا ہے اور سمجھ کسان بھائیوں سے یہ اپیل بھی کہ انہوں نے کہ اپنے کھیتوں میں پرالی نہ جلائے یعنی کسان اپنے کھیت میں بچے ہوئے پرالی کو جلائے گا تو پراتی ایکر ڈھائیزار روپے کی در سے جرمانہ وصول ہے جائے گا کسان اپنے کھیتوں میں ملچنگ مشین لگا کر پرالی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں جسے بعد پرالی سے خات بن جائے اور کھیت کا اوبجہ بنائے انہوں نے سکتے لحظے میں کہا کہ کسان پرالی نہ جلائے پرالی کو لگ کر کے جو سمجھیں ہو رہی ہیں لوگ پرالی دھلالی سے جلا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہا چاہیں گے میرے اگر میں کچھ گھٹنائیں سیٹیلائٹ سے ریپورٹ ہوئی ہیں جس میں پرالی جلانے کی گھٹنائیں آئیں ہیں میں نے آج اسی کرم میں سمجھ پردھانوں کی میٹنگ بلائیا تھا کہ پرالی جلانے کی گھٹنائوں کو روکیں میرا کسان بھائیوں سے ایک ہی انرود ہے کہ کھرپا کر کے پرالی نہ جلائیں آپ جیسے ہی پرالی جلاتے ہیں وہ سیٹیلائٹ اس کا ایمیج کیپچر کر لیتا ہے اور وہ سیدھے ساسن کے تھروں ہم لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور آپ پرالی جلاتے بھی بچ نہیں پائیں وہ سیدھے جب ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا پچیس سو روپے پرتی اکڑ کی حساب سے جرمانہ وصول کیا جائے اس لئے آپ پرالی نہ جلائیں اس کو سب سے پہلے تو کٹنے سے پہلے ایس ایم ایس مسین لگوانے جس سے پرالی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو جائے اگر نہیں ہو پایا تو آپ پرالی کو پرالی دیں اور گوبر لے جائیں اس کے بدلے گو سالہ میں کانٹریکٹ کر کے اور پرالی کو کھیت میں ہی ملچنگ مسین سے اس کو کٹوالے چھوٹا چھوٹا جب اس کو جتوائیں گے تو وہ آپ کی کھیتوں کو بڑا ہی اپیوگی ہوگا آخر ہم دھرتی ماں سے اگر دھان بھی لے لیں گے اور پرالی بھی لے لیں گے تو دھرتی ماں کو ہم واپس ریٹرن بھی کچھ دینا ہوگا نا تو پرالی آپ لوگ کھیت میں ہی چھوڑیں جیس سے وہ خات کی روپ میں کارے کریں کربا کر کے پرالی نہ جلائیں